ایسا ہم نے کو فرینڈز فرینڈز ہم گرمیوں کی سبزیاں لگانے کے لیے اور کچھ پھولوں والے پودے لگانے کے لیے ہم سیڈلنگ کرنے لگے ہیں اور کچھ کٹنگز بھی لگانے لگے ہیں تو ہم نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں ہم بہت ہی سادہ سا اور بہت ہی آسان طریقہ اپنا رہے ہیں یہ ہمارے لان میں یہ کیاری ہے تو آپ کے گھر میں بھی ایک چھوٹی سی اگر کیاری ہے مٹی کی اور کچھ بھی پودے کے نیچے آپ اس طرح کا بیٹ بنا لیں یہ بلکل ہم نے کاپی کی ہے جس طرح سے نرسری میں کٹنگز لگائی جاتی ہیں تو ہم تھوڑا سا ڈیفرنڈ انداز میں کر رہے ہیں لیکن طریقہ وہی ہے تھوڑی سی اس میں رید مکس کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم پانی دیں تو یہاں نیچے سہی ہماری کٹنگز اور سویلڈنگ پانی لے لیں تو اس لئے تھوڑی سی اس میں رید مکس کر رہے ہیں رید سے نیچے ایک مویسٹر بنا رہے گا اور جب ہم کیاری کو پانی دیں گے تو ہماری سویلڈنگ کو بھی پانی مل جائے گا تو ہم نے اس طرح سے مٹی کو ہموار کر لیا ہے تو ہموار کرنے کے بعد پھر ہم اپنی سویلڈنگ کریں گے جو گرمیوں کی سبزیاں ہیں ان میں زیادہ تر بیل والے پودے ہوتے ہیں تو بیل والے پودوں کو ایک بار پود میں لگا دیا جاتا ہے لیکن ہم اس طرح سے پنیری پہلے بنانے لگے ہیں پلاسٹک کے پورٹس کا انتخاب کیا ہے تین سائز کے پورٹس نہیں ہیں اور یہ بالکل نیچے سے سمجھیں کہ تقریباً اوپن ہوتی ہیں تو جب ہم نیچے سے پانی دیں گے تو یہ سوک کر لیں گے اور پانی کو لے لیں گے اس طرح سے ہم نے سطح کو ہموار کرنے کے بعد اپنے جو ہے اس طرح سے پورٹس کو رکھ دیا ہے تو یہاں پہ دھیر سارے پورٹس آ جائیں گے تھوڑی سی جگہ پہ دیکھیں کتنے سارے پورٹس آ گئے ہیں تو اب ہم ان میں مٹی فیل کریں گے مٹی کے لیے ہم نے بھالو مٹی لی ہے اور اس میں اور کوئی چیز مکس نہیں کر رہے سمپل بھالو مٹی لی ہے وہ مٹی اور جو ہے ریت کا مکسچر ہوتی ہے تو یہ سب سے اچھی مٹی ہوتی ہے آپ اس میں جو ہے بڑے آرام سے کٹنگ سیڈلنگ فلاورنگ پلانٹس ہوں ویجی ٹیبلز ہوں تو آپ لگا سکتے ہیں اب ان میں سیڈز لگانا بہت ہی آسان ہے آپ نے جو ہے سیڈز کو ان کے اوپر بکھیر دینا ہے اور اس کے اوپر پھر مٹی کی ایک لیئر بنا دینی ہے سیڈز جتنا موٹا ہو تھوڑی سی لیئر اتنی موٹائی میں رکھ دینی ہے اور کٹنگز کو بھی سمپل آپ اس میں جو ہے کٹنگ کٹ کر کے اس میں لگا سکتے ہیں نیچے سے یہاں سے وارٹرنگ کریں گے جب کبھی جو ہے ہم نے وارٹرنگ کرنی ہوگی تو نیچے سے کر دیں گے اور وہ یہ سک کر لیں گے تو فرنڈز اس طرح سے ہم بڑے آرام سے کٹنگز لگا سکتے ہیں جس طرح نرسز میں لگائی جاتی ہیں ہم یہ سب ویڈی ٹیبلز لگانے لگے ہیں جن میں بینگن کریلا کھیرا بھنڈی توری تو میں نے ان کے جو ہے سیڈز بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ڈیٹ ہم نے لگ دی ہے اور یہ جو آپ چمچ دیکھ رہی ہیں یہ آئسکریم والے چمچ ہیں ان پر ٹیگ کر دی ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کون سی ہم سیڈلنگ کرنے لگے ہیں تو یہ لکھائی جو ہے پانی لگنے سے مٹ سکتی ہے تو ٹیپ سے اسے جو ہے آپ اس کی ایک جو ہے ٹیپ کے ساتھ اسے جو ہے کور کر دیں تو پھر پانی لگنے سے یہ نہیں خراب ہوں گے یہ مرنگا اور زینیا اور جو ہے یہ مورننگ گلوری اور یہ کریلا فیصلہ بادی یہ سب جو ہے مجھے راشد بھائی نے بیجے تھے مجھے گفت کے تھے تو راشد بھائی بہت شکریہ تو آج ہم ان کی سیڈلنگ کرنے لگے ہیں تو فرنڈز آئیں دیکھتے ہیں پھر تو فرنڈز یہ ہے ریزلٹ جو ہم نے سیڈلنگ کی تو سیڈلنگ کرنے کے بعد اب ہمارے توری کریلا ٹیماتر چیری ٹیمیٹوز اور یہ سارے جو ہیں اوگ چکے ہیں اور زینیا تو یہ بہت سارے جو ہے یہ پلانٹ جو ہے اپنی گروت پہ ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں مورننگ گلوری اور اس میں جو ہے میں نے سائپریس وائن کے بھی سیڈلز لگا دیئے تھے تو یہ سارے سیڈلنگ جو ہے اپنی گروت پہ ہے اور کس طرح سے جو ہے یہ گرو کرنے ہیں تو آپ دیکھ رہی ہیں جس میں انہیں وارٹرنگ کرتا رہا اور جو ہے یہ اس طرح سے اتنی ساری بارشیں ہوئیں اور جو ہے بارش تین سے چار دن پہ ہوتی رہی لیکن بارش کے باوجود جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ مرنگا کے دیکھ رہی ہیں میں نے جو سیڈلز لگائے تھے اور یہ مورننگ گلوری کے آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ ساری سیڈلنگ ہماری سکسیسفل ہوئی ہے تو آپ ان کی گروت دیکھ لیں اور مجھے جو ہے ٹائم کچھ دن نہیں مل سکا تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہے ٹال ہو گئے ہیں تھوڑے سے تھوڑی سے ہم نے شفٹنگ کے لیے جو ہے تھوڑی سی دیر کیا فرنڈز اگر آپ اس طرح کا وے اختیار کرتے ہیں تو پھر ٹینشن کی کوئی بات نہیں اگر دیر بھی ہو جائے تو آپ بڑے آرام سے ان کی شفٹنگ کر سکتے ہیں تو فرنڈز ہم جو ہے ویجی ٹیبلز کو پہلے شفٹ کریں گے پھر ہم کچھ وائن پلانٹس کو اور پھر ہم فلاورنگ پلانٹس کو شفٹ کریں گے ان کی شفٹنگ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ویجی ٹیبلز کے لیے تھرمو پول کے کچھ باکس لیے ہیں تھرمو پول کے باکس جو ہے وہ بیسٹ ہوتے ہیں ویجی ٹیبلز کو گرو کرنے کے لیے تو فرنڈز اس طرح سے میں نے کچھ جو ہے پورٹس میں بھی ویجی ٹیبلز لگائی ہیں لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس فیصلہ بادی کریلے کے بیچ تھے وہ فیصلہ باد کی یہ ٹائپ تھی تو اسے جو ہے اب ہم شفٹ کرنے لگے ہیں تو ہمارے وہ پلانٹس جو جو ہے تداد میں کم ہو اب اس میں چار پانچ پودے لگے ہوئے ہیں تو آپ اس طرح سے جو ہے آپ اس طرح سے نیچے ہاتھ رکھ کے انہیں توٹ جیسپورٹ دے گے اور اس طرح سے جو ہے بڑے آرام سے نکال لیں گے اور پھر جی اگر فرض کریں گے اگر چار ہیں تو چار کو اس طرح سے برابر میں آپ اس طرح سے کٹ کر لیں برابر میں ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ جو ہے جو پنیری ہے اسے جو ہے اس طرح سے بڑے آرام سے شفٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس طرح سے نیچے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ باؤل بن جائیں گے اور میں اکثر ایسے کرتا ہوں کہ مٹی سے ملیدہ نہیں کرتا اس طرح سے ہمارے جو ننننے پلانٹس ہوتی ہیں وہ جو ہے شوق میں نہیں آتے اور وہ بڑے آرام سے لگ جاتے ہیں تو ہم اس باکس میں لگانے لگے ہیں اگر آپ یہ جو باکس جتنے سائز کا اگر آپ اس میں تین پودوں کو لگاتے تو بیس تھا لیکن ہمارے پاس جو ہے یہ پانچ سے چھے ہیں تو ہم پانچ سے چھے ہی اس کے اندر لگانے لگے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شو کریں گے ہم آپ سے توری بھنڈی کریلا یہ ساری سبزیاں جو ہے جو ہم ٹرانسپرانٹ کرنے لگے ہیں ان تمام کے ریزلٹس آپ سے شیئر کرتے رہیں گے فرنڈز اب ہم جو ہے یہ پورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے آئی پومیا کی مورننگ گلوری کے جو ہے ہم نے جو ہے مختلف جو ہے سیڈز لگائے تھے سائپریس وائن بھی اس میں لگائی تھی اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی روٹس جو ہے نیچے سے کس طرح سے جو ہے یہ پانی لے رہی تھیں اور نیچے تک گروہ کر رہی تھیں تو دیکھیں گے کتنے ٹال ہو گئے ہیں آپ ان کی ہرٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں گے ان کی روٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو فرنڈز اب انہیں شفٹ کرتے ہیں تو مورننگ گلوری کو میں جو ہے اپنے روفٹ آپ گارڈن میں شفٹ کرنے لگا ہوں تو ہمارے پاس جو بڑے بڑے پورٹس ہیں وہاں پہ تو ان میں آئیں پھر شفٹ کرتے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں گے یہ جو ہے یہ یہاں پہ ہی ہوئے ہم نے اس طرح کے کریکٹرز رکھے ہوئے تھے تو ان پورٹس کو نکال کے اب یہاں پہ میں وائن پلانٹس کو لگانے لگا ہوں تھوڑا سا سوائل کو نرم کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کافی سپیس ہے تو ہم اس طرح کی بیلے لگا سکتے ہیں اور سیزن میں ان کی فلاورنگ کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بڑے آرام سی ان پورٹس سے نکال آتے ہیں تو ہم نے چونکہ بھالو مٹی اور بہت ہی نرم مکسر اس کے اندر بنایا تھا تھوڑی سی نیچے سے سپورٹ دیں پودے جو ہے کافی بڑے ہو چکے ہیں ان کی اب جو ہے یعنی کہ ضائع ہونے کے چانسز بہت ہی کام ہیں اب چونکہ بہت ہی کنجسپرٹ جو ہے جیدہ کے سیڈلنگ کی ہوئی ہے تو یہ میں ڈیمو اس لئے آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ بڑے آرام سے ہم انہیں علیدہ کریں گے اور یہاں پہ ہمیں جو ہے اب ہر پلانٹ کو مٹی سے علیدہ کر کے ہمیں نکالنا ہوگا اور اس کی روٹس کو ہمیں مکمل نیچے سے نکال کر پودے کو علیدہ کر کے ہم جو ہے اسے بھی ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں تو پہلی ہم نے ڈیمو میں دیکھا کہ ہم مٹی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے باؤلز میں اسے شفٹ کرنے لگے ہیں اور اب ہم جو ہے ہم اس طرح سے جو ہے پلانٹ کو بالکل سوائل سے علیدہ کر کے لگانے لگے ہیں تو دونوں طریقوں میں ہمارے پلانٹس لگ جاتے ہیں کوئی ان کی روٹس کو ہوا کا اور کوئی ایسا انصر نہیں ہوتا آپ بڑے آرام سے ان کی شفٹنگ کر سکتے ہیں پودے دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہیلڈی ہیلڈی ہیں حالکہ ہم نے شفٹ کرنے میں دیر کیا جب ان کے ٹرور لیوز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور تین سے چار لیوز آ جاتے ہیں تو ان کی شفٹنگ کر دینی چاہیے لیکن چونکہ بارشیں تھیں اور جو ہے اتنا ٹائم نہیں مل سکا تو ہم اب ان کی شفٹنگ کرنے لگے ہیں تو فرینڈز اس طرح سے ہول کرتے جائیں اور انہیں بڑے آرام سے اور آپ انہیں لگاتے جائیں تو دیکھیں یہ کتنی گروت کرنے لگا ہے اور بڑی تیزی سے چلنے والی ہواین ہے اور بہت خوبصورت فلاورنگ کرتی ہے جب ان کے فلاورز آئیں گے تو میں ابھی دیکھاؤں گا میں نے تمام قسمیں ان کے لگائی ہیں تو ہر کلر کے اور ہر ٹائپ کے جو ہے یہ فلاورنگ کریں گی اور تمام کلرز کو بھی پھر شو کریں گے تو اس میں ہم نے مورننگ گلوری کو یہاں پہ لگایا ہے اس طرح سے آپ اس میں پھر وارٹرنگ کر دیں اور جو سائپریس وائن ہے کچھ کو میں نیچے لگا دوں گا کچھ پلانٹس کو میں اوپر لگا دوں گا تو یہ جو پلانٹس ہیں میں نے نیچے لگائے ہیں جہاں فاکسٹل پام ہیں پچھلے سال بھی یہیں پہ لگائے تھے فرنڈز یہ آپ نیری دیکھ رہی ہیں یہ زینیا کی ہے تو زینیا کی یہ چھوٹے قد والی ورائٹی ہے ہم اس کیاری میں لگانے لگے ہیں جو بڑے قد والی ورائٹی ہے اسے ہم بڑے پوٹس میں لگائیں گے تو اس کیاری میں ہم اسے لگا دیں گے تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں پورا گملہ جو ہے بھرا ہوا ہے پھر ہم اسے علیدہ کر لیں گے اور ہر پودے کو ہم سوائل سے علیدہ کر کے اس طرح سے ہم بڑے آرام سے اسے بھی چھوٹے چھوٹے ہول کر کے اور اس طرح سے ہم اس کیاری میں لگا دیں گے فرنڈز اس طرح سے میں تمام پلانٹس کو شفٹ کر لوں گا اور پھر اس کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا تو فرنڈز آپ بھی اس طرح سے سیڈلنگ کریں اپنے پلانٹس کو تیار کریں اور یہ دیکھا کہ کتنا سیمپل اور کتنا آسان طریقہ تھا اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ